بیل اے آپریشن در ری بولان باؤٹ بلوچ 29 جنوری کے رات نووجہ بلوچستان کے زلہ بولان کا شہر مچ ایک زورددار دماغے سے گونج اٹھا جس کی آواز پورے شہر سمیت کئی کلومیٹر دور نوائی علاقوں میں سنی گئی دماغوں اور فائرنگ کا سلسلہ اگرے دو روز تک مسلسل چلتا رہا آدھے گھنٹے کے بعد ہی بلوچ لیبریشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کھا کے بھی لے کے آپریشن در ری بولان کا آگاز ہو چکا ہے جیند بلوچ نے بلوچ عوام کو گروں سے نہ نکلنے اور شائرہوں پر سفر کرنے سے گریز کرنے کے انتباع کے ساتھ واضح کیا کسی آپریشن نے بلوچ لیبریشن آرمی کے مجید برگیٹ سپیشل ٹیکنیکل اسکوارڈ پتے اسکوارڈ اور انٹیلیجنس ونگ حصہ لے رہے ہیں یہ پیچید اور شدید نویت کا حملہ بلوچستان کے آزادی کی تحریک میں اپنی نویت کا پہلا حملہ تھا بعض دجدین اگار اس کو تحریکی حوالے سے بھی بلوچ تحریک میں منفرد حملہ قرار دے رہے ہیں مچ شہر کا ہم واقع ہے مچ شہر بلوچستان کے دارہ حکمت کو اٹھا سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مچ شہر کو وہاں سے نکلنے والے کوئلے کے باعث خزانوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہاں سے پاکستان کے دیگر علاقوں سمیت خصوصا پنجاب کے فیکٹروں کو کوئلے کی بڑی مقدار فرام کیا جاتا ہے جس سے سالان ارب روپے کا کاربار ہوتا ہے نائنٹی ٹوئنٹی نان میں انگریز حکومت میں مچ جیل قائم کی جو اس زبانے سے کالا پانی کے نام سے مشہور ہے اس جیل میں معروف سیاست دان دانشور صاحبی برادری پابند سلال رہے ہیں اس کے علاوہ مرکزی شاعرہ این ای سکسٹی پائپ اور ریلو ٹریکس جہاں سے روزان ہزاروں مال بردار اور دیگر گاڑی اور ٹرینوں کی آمد رفت اس شہر کے اہمیت کو مزید اجاگر کر دی ہے موجود دور میں اس شہر میں ہائی سیکورٹی مجل پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر سمیر اچھار کے مختلف مقامات اور ریلو ٹریکس کے ساتھ فورسز کی درجنوں پوسٹیں اور چوکیاں قائم ہیں آپریشن در ری بولان بلوچ لیبرشن آرمی کا آپریشن در ری بولان بلوچستان کی تاریخ میں پیچیدہ اور شدید نویت کا حملہ تھا جس میں تین سو پچاسی سرمچاروں آزادی پسند جنگجیوں نے حصہ لیا اس آپریشن میں بیلے کی فدائی یونٹ مجید برگیٹ کے بارہ ارکان نے بھی حصہ لیا کیونکہ بیلے کے خصوصی دستے سپیشل ٹیکنیکل آپریشن اسکوارڈ اسٹیوائیس اور فتح اسکوارڈ بھی اس کا حصہ تھی جب بیلے مجید برگیٹ کے ارکان پیش قدمی شروع کی جبکہ دیگر خصوصی دستوں نے بیوکت فوجی فاوسٹ پولیس تانے دیگر تنصیبات پر حملہ کر دیا بیلے کے سرمچاروں نے مرکزی شارت سمیت ریلویس ٹیشن پولیس چوکیوں کو اپنے کنٹرول میں لیا جبکہ پٹیڑیوں کو دواک خیز مواد نص کر کے تباہ کر دیا گیا یہ پہلا موقع تاکہ کسی بلوچ آزادی پسند تنظیم میں روایتی فوجی انداز میں کوئی حملہ کیا ہو اسی کلومیٹر کے آہاتے میں مچ کا علاقہ چالیس گھنٹوں تک بیلے کے قبضے میں رہا جبکہ ہیلی کپٹروں کو مارنے کے لئے دور مار دہ شکا کا استعمال کیا گیا ملوچ لیبرشن آرمی نے اس حملے میں اپنے تیرہ ارکان کے مارے جانے کی تزدیق کی جنہیں بارہ ارکان بیلے مجید برگیٹ کے فدائین اور ایک بیلے فتح اسکوارڈ کا رکن شامل تھا تنظیم نے اپنے بیانے فاکستانی فورسز کے 78 اہلکاروں کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کی جن میں ریگلر آرمی پیلہ میریٹری فورسز فرنٹیر کار اور سپیشل سرویسز گروپ اس ایس جی کے اہلکار شامل تھے اس آپریشن کے دوران جنگجوہ نے جہاں فوجی ایٹکوارٹر پر قبضے جمعرہ کا وہیں کمک کے لئے آنے والے فوج کے کافلوں کو شہر سے باہر مرکزی شاعروں پر نشانہ بنایا جبکہ پاکستانی فوج و خفیہ اداروں کی تشکیل قدر ڈیتھ اسکوارٹ کے ارکان بھی نشانہ بنائے گئے حکومتی موقفیں تنزلی آپریشن در ریبولان کے دوران پاکستانی حکومتی موقف تواتر کے ساتھ تبدیل ہوتی گئی اس دوران بہوجستان حکومت کے نگران وزر اطلاعات جان اچھک زیر نے متحد بیاناتیں مختلف دعوی کیے تام لوگوں کی نظریں بھیلے کہ آپریشنل میڈیا حق کل کے ٹیلی گرام اور سیپ چینل پر مرکوز رہیں بہوجستان کے نگران وزر اطلاعات نے حملے کے دو گھنٹے بعد میڈیا کو جاری کی گئے اپنے بیان میں کہا ہمیں پہاڑی علاقے میں چند راکٹس فائر کی جانے کی اطلاعات ملی ہے نگران وزر اطلاعات نے آدھا گھنٹے بعد ہی اپنے بیان کی نفی کرتے ہوئے ایک اور بیان میں کہا اچھمی سیکورٹی فورسز نے اصلاح اچھیو گروپ سے واوستہ اسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے تین مربوط حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے اسکریت پسند اب پیچھے ہٹ چکے ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز اس وقت ان کے تاپکوں میں ہیں نگران وزر اطلاعات کی جانب سے اس طرح کے بیانات کا سلسلہ گلے تین روز تک چلتا رہا دوسری جانب نگران وزر اطلاعات کے داؤں کے برک مچ کے علاقہ مکینوں کی جانب سے آمد ویڈیو فوٹیجز علاقے کی گمبیر صورتحال بیان کر رہے اس دوران بیالے کی میڈیا چینل پر جنگ جوہوں کی آر ایو پیغامات سمیت علاقے میں گشت کرنے اور مساجد میں اعلان کرتے ہوئے سرمچاروں کی ویڈیو جاری کیے جاتے رہے اختتامیہ بلوچ لیبرشن آرمی زمیت دیگر مسلح آزادی پسند تنظیمیں ماضی قریب میں اپنے طریقے کار میں تبدیلی نہ کر پاکستانی فوج کی کیمپوں پر قبضے حاضر سرویس فوجی افسران وہ حلقاروں کی گرفتار کر چکے ہیں جس طرح سال دوزار بائیس میں بیالے نے بیعہ کو اکنوش کی اور پنچگرم فاکستانی فوج کے ہیٹ کوارٹروں پر حملہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں لیا تام مچ میں حملہ اور دو روز تک شہر اپنے قبضے میں رکھنا ماضی کے تمام حملوں سے مختلف نظر آتا ہے جس طرح بیالے کے ترجمان جی اندھ نے اپنے بیان میں کہا ہمارا پہلا مقصد اپنی بلوچ قوم کو یہ دکھانا تھا کہ ان کی قومی فوج یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اتنی قوت کے ساتھ قابضے پاکستان کے قبضے سے اپنا ایک شہر چڑھا کر مسلسل دو دنوں تک اپنے کنٹرول میں رکھ سکے بیالے کا یہ حملہ بلوچ آزادی کے لیے لڑی جانے والا جنگ کا رخ پہاڑوں سے شہروں کی طرف موڑنے کا پیغام دے رہی ہے اس حملے سے یخص کیا جا سکتا ہے کہ آنے والا وقتوں میں بلوچستان کی آزادی کی تحریک کی شدت شہروں میں دیکھنے میں آئے گی بلوچ لیبرشن آرمی ماضی میں چینیز کونسلیٹ ہائی سکوٹی زون گوادر میں چینیز کافلے یا بت شہر میں انٹریلی جانس بیسٹ آپریشن پاکستانی خفیہ داروں کے آل آفسروں کو نشانہ بنا چکے تام آپریشن در رہے بولان میں بیک ورد چار یونٹس کا آپریشن میں حصہ لے کر شہر کو قبضے ملینا اس تنظیم کی صلاحیتوں کے اظہار کرتی ہے اگر آپ چینل پر نئے براہ کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ